موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ابھی تک آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ دیش کی آواز دیش کی جنتہ کی آواز دیش کے لوگوں کی ضرورتیں عام آدمی کی پریشانیوں کو نیوز چینلز پر دکھایا جائے اس پر بات کی جائے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان تالیبان پر جتنا دھیان دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ دھیان دیش میں بڑھتی مہنگائی پر لوگوں کی بے روزگاری پر لوگوں کی پریشانی پر دی جائے تو خبریں ابھی تک آپ کو ہر ایک خبر سے روبور کراتا ہے چاہے وہ دیش کی ہو یا ودیش کی لیکن ہماری پریاریٹی ہماری پراتھمکتہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیش کی بات کرنی ہے دیش کے لوگوں کی بات کرنی ہے بڑھتی مہنگائی کی بات کرنی ہے ہم بھی دکھاتے ہیں افغانستان کی اور تالیبان کی خبر ہم بھی دکھاتے ہیں پاکستان اور چین سے جڑی ہوئی خبر لیکن جب خبروں میں کسی مددے کو تیہ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ پہلے ہم دیش میں جو پریشانی سب سے زیادہ بنی ہوئی ہے یا دیش کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری مددہ ہے اس پر بات کریں اور فلحال بڑھتی مہنگائی کو لے کر لوگوں کی بات پر آج کا یہ سوال ہے کہ آخر بڑھتی مہنگائی سے جنتہ کب تک ترست رہے گی عام آدمی کب تک پریشان رہے گا بڑھتی مہنگائی پر لگام کیسے لگے گی بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہاں چلے گئے جنہوں نے یقین دلایا تھا لوگوں کو وہ مہنگائی سے نجات دلانے کا آخر سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کیا مہنگائی پر بڑھتی مہنگائی کے لیے ذمہ دار کون ہے کیا ہے آپ کی رائے پچیس روپے بڑھا دیے گئے گیس سیلینڈر پر سنا ہے کہ پچیس روپے بڑھا دیے گئے گیس سنا کیا حقیقت بات ہے اور کب کب کیسے کیسے کس چیز پر پیسے بڑھ جائیں پتہ نہیں چلتا رام کمار کوشک جی ہمارے پہلے درشک اس کارکرم میں جڑ چکے ہیں اور آپ سبھی لوگوں سے بھی اپیل ہے گجارش ہے کیونکہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بات کریں میڈیا والے مہنگائی پر بیروزگاری پر لوگوں کی پریشانی پر تو آپ کا چینل خبریں ابھی تک اس پر بات کر رہا ہے بتائیے کوشک صاحب جڑ چکے آپ کارکرم میں بھا جی میں خبریں ابھی تک کا بہت بہت آرہی ہوں اور میں آپ کے چینل سے کافی دنوں سے جڑا ہوں آپ نشپس خبریں سناتے ہیں بہت شکریہ سر دیکھنا ابھی ابھی آج پچیس روپے گہ سلینڈر بڑھا دیا روزانہ پیٹرول ڈیجل بڑھا دیتے ہیں اور بھشتا چار پر لگام نہیں لگا سکی سرکار تحصیل ہو نگر نگم ہو پبلک ہیلتھ ہو جہاں جہاں وہیں رشوت مانگی جاتی ہے پبلک کے کام نہیں ہوتے سات سال ہو گئے اس سرکار کو سینٹر میں اور سٹیٹ میں کرتا آپ ان کی آواز اکھاؤ پبلک کی تاکہ پبلک کا بودھ الکا ہو اس کے شکریہ سر رمیش قوسک صاحب ہمارے ساتھ جلے کیپٹن جسپال جی بھی ہمارے ساتھ تھے سواغت ہے آپ کا کیپٹن جسپال صاحب خبریں ابھی تک پر کیپٹن جسپال جی آپ جو چکے ہیں کارکرم میں کوئی سرکار کی یہی سرکار کے بارے میں بات نہیں ہے اصلی بات یہ ہے کہ میریموم سپورٹ پرائیس اور میکشیوم ریٹیل پرائیس کا آج تک کسی نے فیصلہ ہی نہیں کیا آپ دیکھیں سبجی سوہرے چار روپے بجے جتنے روپے کلو چھ بجے اتنے روپے پاؤ کسان کو ملے دو روپے اور ہمارے لاپ کو آکے پڑی بیس تیز روپے کلو یہ اس میں بہت بڑی ہے دوسرا جو بچولیاں ہیں انہوں نے پیاز لسن جب ان کے دو سو چار سو روپے کے بھاؤ ان کے مو کون لگ گیا یہ اب نیچے نہیں آتے ڈیمانڈ کو مینی پلیٹ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ بچولیاں سرکار کے پاس بہت جاتے ہیں اس لیے یہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیجئے مکہ شمبانی سبجی میں کیوں آیا تو وہ کی یہاں پر مارجن بہت زیادہ ہے کسان کو کچھ ملنا نہیں اپنی من مرجی کے ریٹ لگائیے مہنگائی کے مکہ کارن یہ ہیں باقی اگر کوئی آدمی کوئی سرکار اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے راج کام ٹھیک کر سکے ان کے کارنی جتنے ہو سکتی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے کیپٹن صاحب اور ایک اور درشک پریم جی ہمارے ساتھ ہیں چننے اس سے سواغت ہے آپ کا پریم صاحب کیا کہیں گے نمسکار جی کہیں سرکار اس کو کنٹرول کر سکتی ہے اپنے خرچے گٹا کے اگر جتنے ماننے لوگ ہیں ان کی سیلوی دھوگنی تکنی کر دی جائے اور ان کو اور دوسرے کوئی سادر نہ دیے جائے جو ان کو فری ملتے ہیں تو یہ مہنگائی کمتی ہو سکتی ہے نمبر دو بات جو یہ مکت میں چیزیں بانٹ رہی ہیں سرکار اس کے لئے پیسے چیئے اس لئے وہ بجاروں جو اٹھاتی ہیں اس کے سارے کے سارے پی بجار پر ہمارے پر اور عام آدمی پر ہی تو یہ مہنگائی کا حاصل آئے گا آپ سلیلڈر بانٹی ہے اب یہ ہوای جاز کے لئے ایروپورٹ بنا رہی ہے کون جائے گا سر اس کے لئے خرچہ کر رہی ہے تو سرکار تو بولے گی ہم کو تو پیسے لینے ہیں پیسے لینے ہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے کسانوں کو کوئی بیتا نہیں ہے کسانوں کو دو روپے کماٹر سرکوں پر پھینک رہے ہیں اور بچولیہ اور بچولیہ کیا کر رہے ہیں اگر سرکار آ چاہے ہیں جن صاحب سے آپ دیکھیں مانونی لوگ کھاتے ہیں اٹھائیس روپے گلتیس روپے تیس روپے کی تھالی پالیہ میٹوے اور وہاں پہ آپ آدمی کے لئے مل سکتے ہیں سر اتنے کی تھالی تو یہ تو ان کی اگر پوری گھٹا بھی جائے اور موبچ میں یہ جو لوگوں کو دے رہے ہیں جو اور یار کسانوں کو بھی دے رہے ہیں یہ دیکھار دے رہے ہیں چلیے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جلے ہیں سب کی اپنی اپنی رائے سب کی اپنی اپنی بات اور خبریں ابھی تک کی بات یہ ہے کہ جنتہ کے مددے ہم اٹھاتے ہیں جمنہ داستی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا جمنہ داستی نمسکار جی نمسکار جی کہیے جاکتر جی یہ بی جی پی کی سرکار رہی ہے ایسی مہنگائی باتی رہی نہیں ڈیجل کم ہوگا نہیں کوئی گیس کم ہوگی اس سرکار کو خار پھیکنے کا ہی مقصد ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں تو سوال آپ کی ٹیلی ویزن سکین پر بڑتی مہنگائی کہ ایک سوال ساتھ میں بیروزگاری کہ ایک سوال روزگار مہیا کرانے کی لوگوں کی مانگ تو کہیں پر روزگار کے جو سادھنے ان کو بھی چھیننے کی کوشش ہوتی ہے پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جنتہ کرے تو کیا کرے اور کس پر وشواس کرے یقین دلایا جاتا ہے بھروشہ دلایا جاتا ہے پانچ سال میں حالات کو بہتر بنانے کا لیکن پانچ سال کا انتظار ختم ہوتا ہے پھر پانچ سال کی بات کی جاتی ہے کلدیب جی ہمارے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا کلدیب جی سر نمستہ میں شملا سے کلدیب سنگھ کار بھولا ہوں جی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نیتوں کو ایسے ہوڑی ہے ان کو بڑی بڑی کاریں اور بہت بڑے بڑے بستے دی جاتے ہیں عام آدمی جینا دوربر ہوگا ہے سرکار اس کے لیے میں جمعہ رکھتے ہیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو بھی آپ کے ذہن میں بڑتی مہنگائی کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے کیا آپ کو کوئی فرق پڑ رہا ہے یہ بھی ایک فروال ہے بہت سارے ایسے لوگ جنہیں فرق نہیں پڑ رہا وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا ہے خرچے بڑھ رہے ہیں انکم بڑھ رہے تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں زندگیوں پر فرق پڑ رہا ہے لوگ پریشان ہیں ایک تو کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس زیادہ تر بہت سے لوگ کرونا کی وجہ سے بیروزگار ہو چکے ہیں کاروبار پر اثر پڑا ہے نوکریوں پر اثر پڑا ہے اوپر سے مہنگائی بڑھ جائے تو لوگ کریں تو کیا کریں اوپر سے کچھ جگہوں پر سرکار کے فیصلوں سے اور روزگاروں پر اثر پڑ رہا ہے تو پھر بڑھتی مہنگائی پھر چاہے پچیس روپے سیلینڈر پر بڑھائے جائیں یا پھر تیل پر دو چار پانچ روپے بڑھا دیے جائیں سو روپے کے پار پہنچ جائے پیٹرول یا ڈیزل پہنچ جائے اس کے آس پاس یا پھر سبزیوں پر ہی مہنگائی ہو اور بھی کھانے پینوں کی چیزوں پر مہنگائی ہو تو اثر پڑتا ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں پر نہ پڑے لیکن دیش پر اثر پڑ رہا ہے اور اس اثر پر آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ اس وقت آپ خبر تو دیکھا ہے آپ افغانستان کی خبر بھی دیکھ رہے اس میں مزہ آتا ہے تالیبان کی خبر دیکھ رہے اس میں مزہ آتا ہے چین اور پاکستان کی خبر بھی مزہ آتا ہے لیکن یہ جو خبر ہے یہ جنتہ کی خبر ہے اور اس پر ہمیں گمدھرتا سے سوچنا ہے سوریش شیر ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا سوریش شیر یہ جو مہنگائی ہے نا اس کا کوئی بھی سمبادہان نہیں نکل سکتا جب تک سرکار ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہ نشپک طور پر جنتہ کا دھیان نہ رکھے ابھی دیکھو اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو آٹا دیکھے اور اس کے اوپر بڑی بڑی فوٹوگراف لگا کے موڈی اور یوگی کی وہ باٹ رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سپر پاور بننے جا رہا ہے انگرستان کیا ایسے سپر پاور بنے گا کیا ایسے لوٹ کے لوگوں کو گریب کر کے سپر پاور بنے گا تو یہ میرے آئے کہ سرکار کو پڑا سا صحیح دیشہ میں کام کرنا چاہیے اور آخری پانچی میں جو آدمی کھڑا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ ہمارے ساتھ چھوڑے شکریہ آپ کا اور ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں رمیش جی ہمارے ساتھ ہیں رمیش جی سواگت ہے آپ کا جی رمیش صاحب کہیے سرکار کہہ رہی ہے کہ دو آجار بائیس میں دھگنی آئے کریں گے تو کیسے کریں گے جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے کریں گے یہ کریں گے کیا یہ جب چار سال میں نہیں ساتھ سال میں نہیں کر پائیں تو آگے کر دیں گے کہ یہ آپ کی یقین نہیں ہے بلکل یقین یہ کیسے ہوگا آپ کی سوچو نا سرکار تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم کر کے دکھائیں گے کر رہے ہیں ہم کیسے کر کے دکھا دیں گے کوئی جاجو کی چھڑی نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں پردیب جی ہمارے ایک درشک پانی پس سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے جی پردیب صاحب کہہ ہے آپ جوٹ شکے ہیں پردیب جی کارکرم میں جی نمسکار کہہ نمسکار سر یہ مہنگائی کیا ہوگا مہنگائی نے تو ساری مطلب ادھے پار کر رکھتی ہے یہ مہنگائی کب جا کے مطلب کی اس کا صدار ہوگا سر یہ ڈیجیل پیٹرول کا بھی بہت زیادہ جن پر دن دام بڑھتا ہی جا رہا ہم تو مطلب ہماری گاڑیاں بھی ہے روز کا مطلب کی آٹھ سو لیٹر پانسو لیٹر ساتھ سو لیٹر روز کا ہمارا تیل لینا ہوتا ہے پھر یہ کیسے میں کب کرے سار پہلے مطلب ساتھ روپے پیسے ٹھوپے لیٹر ساتھ تو ٹھیک سمیت تھی گرائی بھی گرائی تو بڑھتا نہیں سار یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں اس کا کچھ ہل ہو سکتا ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں ایک اور درشک ہے بات پس سے دھرمویر جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں گے دھرمویر جی بتائیے آپ بھی ہمارے لوگ ہیں آپ جتنیش کی گورنمنٹ کی جی آپ کی آواز آ رہی اپنی بات پوری کیجئے جو آپ دبل آمدنی کی بات کرتے ہو سر میں نہیں کر رہا دبل آمدنی کی دھرمویر جی یہ سرکار کا بات اور ایک درشک ہمارے ساتھ جڑیتے ہیں میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے سرکار کی بات پر اس کی سرکار کی مارا تو بائیس روپے کلو دوپ بھی کہہ جی ہاں ہے جی جی اور ماری مہنگائی آپ دیکھ لو بائیس روپے میں کیا کر لیں گے بلکل صحیح بات ہے کوئی کہہ رہا جی بائیس کلو آپ لوگ مارا دوپے چوبی سر پچاس میں بچو جی اوقت ہے درمبیر جی ایک بات اور بتائیے سرکار یہ بھی کہہ رہے کہ ہم آج کل بچوالیوں کو کسانوں کی بیچ سے اٹانے کی کوشش کرنا اس پر آپ کا کیا سوچنا ہے یہ ایک بات بتاؤ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے آپ کا پھون لگیا آپ کا چینلن ہے جو کسانوں کی تھوڑی بہت بات آپ کو ہم نے بتا دی وہاں بیٹھ کے کوئی کہو جائے کون انکر کو کون کہے گا یہ ساری سرکار کی تو بات کہے بیٹھ کے وہاں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں نریش پال جی ہمارے ایک درشک جلندر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پال صاحب سواغت ہے آپ کا کیا کہیں گے پال جی یہی تو سوال ہے ہم تو کہہ رہے کہ سرکار مہنگائی سے نجات دلائے لوگوں کو جلدی سے جلدی کم کرے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں سوال لگاتار آپ کے ٹیلیوزن سکرین پر ہے بات مہنگائی کی ہے برتی مہنگائی کی ہے لوگوں کی پریشانی کی ہے اور مہنگائی ایسا وشہ ہے ہمارے دیش میں جس پر چناب ہوتے ہیں چناب میں مدہ بنتا ہے لوگ پردشن کرتے ہیں پہلے بی جے پی کے نیتا پردشن کرتے تھے کہ برتی مہنگائی سے جنتہ کو نجات دی جائے ساڑھے تین سو روپے کا سلینڈر ہو چکا ہے آخر کب تک سہے گی جنتہ مہنگائی کی مار اب کی بار بی جے پی سرکار پھر لوگ بی جے پی کی سرکار کو لے آئے پھر بی جے پی کی سرکار میں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی سے نجات دلائے جائے اب کانگریز والے اٹھا رہے ہیں آواز وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ برتی مہنگائی سے جنتہ کو نجات دی جائے کانگریز کا ہاتھ گریبوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کل کو کانگریز آ جائے لیکن پھر مہنگائی وہیں کہ وہیں لوگ پریشان لوگ پانچ پانچ سال ددہ سال پارٹیوں کو چھنتے ہیں لیکن ان کی سمسطیاں کا سمادھان نہیں ہوتا برتی مہنگائی کو لے کر چرچائیں ہوتی ہیں آوازیں اٹھتی ہیں پردرشن ہوتے ہیں مہنگائی وہیں کہ وہیں رہتی ہے لوگ نیتاؤں کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے جو خرچے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں راز سنگھ صاحب سواغت ہے آپ کا جڑ چکے ہیں کارکرم میں راز سنگھ جی آپ کارکرم میں جڑ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا سر یہ نمسکار جی جی نمسکار کہیے نمسکار سر جی نمسکار سر یہ مہنگائی کب تک کنٹرول ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سر سر جی میرے ہاتھ میں ہوتا میرے ہاتھ میں ہوتا تو دو دن میں تر بیتے کنٹرول یہ تو جنتاں کے ہاتھ میں اور سرکار کے ہاتھ میں جی آپ یہ بتا رہے ہیں اتنی مہنگائی کتی گریب تو مر جائے گا سر بلکل سوچنے کی بات ہے سر جی راز سنگھ جی بلکل سوچنے کی بات ہے یہ بات ہے سر جنگائی کتی گریب تو مر جائے گا یہ بولتے ہیں ہم گریب بھی دور کر دیں گریب بھی گریب رہے گا نہیں تو گریب بھی دور کیسے ہوگی جی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جلے اور یہ بہت چنتا کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک الگ الگ ہمارے دیش کے طبقے ہیں بہت امیر لوگ ہیں تھوڑے امیر لوگ ہیں پھر امیر لوگ ہیں پھر مدھیمور کے لوگ ہیں پھر گریب لوگ ہیں پھر بہت گریب لوگ ہیں تو اثر تو کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہوں سکتا ہے کچھ لوگوں پڑھنا پڑھیں رنوی مان صاحب ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے سواہت ہے آپ کو مان صاحب سر نمسکار جی نمسکار جی کہیے سر جل کر جنگتا خود نسکن جگی اور جنگتا پر ننپر نہیں ہوگا جی جیسے جنگتا بڑھتی جاری ہے جنگتا بڑھتی جاری ہے میں آئیس تو بڑھے گی جنگتا کان سے جائے گی یہ بتایی جنگتا کوئی مان کھرید رہی ہے کئی پول بنا رہی ہے کئی روڑ بنا رہی ہے تو پیسٹوں پر لگائے گی اور میں آئیسوں پر کنگنی شاہوں پر جیسے دیا اور پر کوئی تھڑ پاڑ دیا اور میں آئیسوں جیسے بڑھے گی تو جیسے اللہ کام کرنا پر جنگتا کو کنٹرول کرنے وہاں کام کرنا پر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال آپ کے ٹیلی وزن سکرین پر اور نمبر آپ کے ٹیلی وزن سکرین پر ہیں یہ سوال وہ ہے جو جنتا کہتی ہیں یہ سوال وہ ہے جو جنتا چاہتی ہے جو جنتا کہتی ہے ہمارے درشک کہتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیا والے جنتا کی آواز بھی اٹھایا کرو تالیبان پاکستان افغانستان چین امریکہ کی بات کرتے کرتے ہندوستان بھارت کی بات کریں بھارت کی جنتا کی بھی بات کریں تو پھر ہم دیش کی آواز میں خبریں ابھی تک پر اسی طرح کے سوال لے کے آتے ہیں جو صرف اور صرف جنتا کی آواز ہوتے ہیں جو جنتا کے دل کی بات ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بھی دکھاتے ہیں افغانستان تالیبان پاکستان چین امریکہ کی خبریں کیونکہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے ساری خبریں دکھانی ہوتی ہیں ایک نیوز چینل کے لحاظ سے لیکن جب بات جنتہ کی آتی ہے بات دیش کی آتی ہے تو پھر جو بڑا مددہ ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں اور آج مہنگائی پر لوگ سوال کر رہے ہیں مہنگائی پر لوگ بولنا چاہتے ہیں تو آج کا سوال مہنگائی پر ہے تو آپ کے سامنے سوال بھی ہے اور ہمارے نمبر بھی فلیش ہو رہے ہیں لگتار ہمارے ساتھ درشک جوڑ رہے ہیں آپ بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ دار کون ہے سرکار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو اور ہماری کوشش بھی ہے بپکش کہتا ہے کہ سرکار پوری پوری ذمہ دار ہے جنتہ کو کیا لگتا ہے وہ جنتہ جو فیصلہ کرتے ہیں نی مددوں کو لے کر جب چناف کے دوران مددے آتے ہیں تو کسانوں کا مددہ اٹھایا جاتا ہے مہنگائی کا مددہ اٹھایا جاتا ہے روزگار اور بے روزگاری کا مددہ اٹھایا جاتا ہے کورونا کے بعد لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی اس میں کوئی شک نہیں ہے کاروباروں پر اثر پڑا ہے پھر بہت سے ایسے فیصلے بھی ہیں جو اور زیادہ کاروباروں پر اثر ڈال رہے ہیں تو پھر سوچے گا کون نیرد جی ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہیں دھیرد جی ہمارے ساتھ ہیں دھیرد جی سواغت ہے آپ کا نمسکار جی نمسکار دھیرد صاحب سواغت ہے یہ مطلب جو ان نے بولیا ہے وہ بات صحیح ہے سر لیکن عام آدمی کا سمجھ منی آ رہی ہے جو پہلے جملہ تھا پھر پندرہ لاکھ آئیں یہ ساتھ میں یہ آئے گا وہ آئے گا یہ بھی جملہ تھا کسانوں کی آئے دو اونا ہو جائے گی ہم یہ بار بار جملے بولتے رہتے ہیں لوگوں وہ ٹھگنے کے لیے بوٹ بنانے کے لیے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں کیتھل سے کرشنو کمار جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا کرشنو کمار جی کیا کہیں گے سر جی نمسکار نمسکار کرشنو کمار جی سر یہ مہنگائی کا مدد ہو یہ ایسے ہے جی اب جو گیس سلنڈرل ڈھول ڈیجل یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں سر میٹے بڑھ چیہ دے گا ہر بڑھ پیشتا جائے سر اس مہنگائی میں کہاں جائے کہ کہاں تک جائے گی یہ مہنگائی جب یہ سرکار آئی تھی اس سے پہلی سرکار کہتے تھے ہم یہ مہنگائی ختم کریں گے اب اس سے ڈبل مہنگائی بڑھ یہ سر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں دیکھئے آپ کی رائے آپ کی آواز آپ کی بات آپ ہیں دیش کی جنتہ اور ہم ایک مادھیم اور دیش کی جنتہ کی آواز سبھی کو سننی چاہیے اور سبھی سننے کی بات کرتے ہیں سرکاریں کہتے ہیں کہ ہم دیش کی جنتہ کی آواز کے حساب سے فیصلے لیتے ہیں بپکش کہتا ہے کہ ہم دیش کی جنتہ کی آواز کو اٹھاتے ہیں جنہیت کے اگر کام نہیں رہو تو اس سے روبرو سرکار کو کراتے ہیں میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے منچ دیے جائیں جس سے دیش کی آواز جنتہ کی آواز سرکاروں تک پہنچے اس طرح کے پروگرامز جو بھی ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کو سرکاروں کے نمائندے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے بڑھتی مہنگائی کو لے کر ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا پرمیلہ جی ہمارے ساتھ ہیں جی پرمیلہ جی سواغت ہے آپ کا پرمیلہ جی تڑا سا مجھے بتا دے بہت سے لوگ نا انہیں پتا بھی نہیں آجے ابھی سرسوں کا تیل کتنے روپے کلو آ رہا ہے لیٹر دو سو روپے آ رہا ہے جی اور سلینڈر کتنے گو گیا مہم جا روپے کو گیا جی آجار کا سلینڈر ہو گیا اور رفائنٹ دیل جو آتا ہے وہ اور تنخہ دن دن یہ نو جا روپے بھی اچھا بچے نو نو جا روپے بھی تنخہ دن دن دیں بتاو بچے کہاں بچے پورا پڑنگے جی بلکل میں تو پنچے لامنگے اور کیا کرنگے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنہیں آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال اور نمبر خبریں ابھی تک کہ اس خاص کارکرم دیش کی آواز میں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر ہے بات مہنگائی کی ہے بات دیش کی جنتہ کی آواز کی ہے ان کی پریشانیوں کی ہے سمسیاؤں کی ہے ابھی فیلال چین پاکستان افغانستان کی نہیں ہے تالیبان کی نہیں ابھی بھارت کی بات ہے اور بھارت کی جنتہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مدد اٹھائے جائیں ان کی آواز بلند کی جائے سرکاریں بھی کہتے ہیں کہ ہم تک جنتہ کی آواز پہنچنی چاہیے تو جنتہ کی آواز پہنچ رہی ہے بیپکشی آتا ہے کہ ہم جنتہ کی آواز بلند کرتے ہیں تو ہم وہ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے چینلز کی ذمہ داری ہے اور نیوز چینلز کی ذمہ داری ہے کہ اگر تھوڑا سنجید کی اپنا لی جائے جنہت کے مددوں پر بات کر لی جائے جنتہ سے جوڑی سمسیاؤں پر پروگرامز کر لی جائے تو بہت اتھا پر پڑھ سکتا ہے تو کوئی کرے نہ کرے لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنا کر پائیں اتنا ہم کر رہے ہیں خبر ابھی تک کے ماد تھے ہم سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا جی آپ کو آواز آ رہی ہے کیا کہیں گے پرمجید جی پرمجید کور جی ہمارے ساتھ نے جی پرمجید جی کہیے ایسا ہے جی جی نمسکار جی جی میم نمسکار کہی ہے ہاں جی ایسا ہے جی اس سرکار اس سرکار جتنی نے کمیس سرکار توہر تک نہیں آئی جی لو ٹھیک میم شکریہ آپ مارے ساتھ جنہیں آپ بھی جڑ سکتے ہیں اب وہ ایک آج منٹ رہ گیا ایک یا دو منٹ رہ چکے ہیں آپ کو بھی اگر کال کر رہا ہے تو آپ جلدی سے کال کیجئے اور اپنی بات کریے اپنی بات رکھیے کیونکہ ہم بولتے ہیں مہنگائی کو لے کر تو یہ منچ آپ کا ہے اور جو بھی آپ کی رائے ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے بڑتی مہنگائی کے لیے ذمہ دار کون ہے کیسے کم ہو سکتے ہیں اب کم ہونے کے لیے تو بڑے بڑے دماغ والے ہیں سرکاروں کے پاس لیکن فرق کیا پڑا ہے ہمارے اوپر ہمارے زندگی پر کیا فرق پڑا ہے کچھ پڑا بھی یا نہیں پڑا ایک بڑا سوال تھا حالانکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے لیکن بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس کائرکرم میں جڑنے کے لیے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اس پروگرام میں اور ہماری ہر ایک بلیٹن میں ہمارے ہر ایک بلیٹن میں آپ کی بات آپ کی آواز آپ کی سمجھتیاں کا ذکر ہوتا رہیں دیش کی آواز میں فلحال اتنا ہی لیکن خبریں ابھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہے خبریں ابھی تک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں نمسکر موسیقی موسیقی موسیقی